اسلام علیکم ویڈیویرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیریز سے ہوں گے ویڈکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور انسٹر بننے والا پریشیر کوکر چکن پلاؤ وان پاڈ چکن پلاؤ ہے یہ اور بہت ہی مزیدار بہت ایزی بننے والا ہے اور چاول دیکھیں کتنی اچھے کھلے کھلے سے بنے ہیں اور اس کے ساتھ سچ چکن دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار و quando میں بہت ہیدار ڈائیو پہ میں آپ کے ساتھ انچ پس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کینٹ ایک پہ謝謝 ہوں اس ویڈیو کوئنٹ سے ضرور دیکھوا م House صغر تو اس لئے آپ نے ہیوی بیس والا پریشر ککر اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مینویلی مطبع اس کو پریشر ککر میں نہ لگائیں اور آپ جیسے روٹین میں دم دیتے ہیں اس طرح سے بس آپ دم دے لیں تو پریشر ککر میں بنانے کے لئے آپ کو ہیوی بیس والا اور ہیوی والا تھوڑا سا پریشر ککر چاہیے تو یہاں پہ میں نے پریشر ککر لیے اس میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور ایک لائس ہے اس کا پیاز یہ دیکھیں سرا سے پیارے پیارے سے اس کے میں نے سلائسز کیے ہوئے تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اچھا سا لائٹ براؤن کرنے تک ہم نے اس کو پیاز کو پکانا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ میں نے گرم مسالہ ثابت ایڈ کیا ہے تیز پتہ اور زیرہ کالی مرچے دارچینی کا ٹکڑا یہ سارے مسالے آپ نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جب ادھر کلسن کا پیسٹ کبھی اچھا سا کالر چینج ہو جائے گا تو اس میں میں چکن ڈالوں گی چکن آلموس میں بس وان کیجی ہے اور آپ اپنے حساب سے آپ کو جو بھی بیسیس پسند ہیں وہ پلے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے اگر چاول اور چکن کا اتنا کانٹیٹ اتنی لینی ہے جتنی کہ آپ کے پریشر پکر میں آسانی سے بن سکے مطلب ضرورت سے زیادہ اوور لوڈڈ نہ ہو کیونکہ پریشر اچھے سے نہیں بنتا ہے تو بس یہاں بھی دیکھیں اچھا سا جب اس کو ادھر لیسن کا پیسٹ بھی میلٹ ہو چکا ہے کلر اس کا بہت اچھا سا آ چکا ہے تو اس پوری پر میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر اس میں مسائلہ ایڈ کر دوں گی اچھا اس طرح ویڈیو جو تھی نا میری کافی ٹائم کے بعد آئی اس ویگ میں میری فرسٹ ویڈیو ہے اور لاسٹ جو تھا وہ میں نے ایک شاورٹی ایڈ کیا تھا ویڈن کا اور بہت مسہپ ہوا تھا ہمارے ساتھ اسی دن ہی کہ آئیزل کو چوٹ لگئی رات کو اسی دن ہی اور اس کے بعد سے میں بہت زیادہ ڈپریسٹ اور بہت زیادہ بیزی بھی ہوں ڈپریسٹ بھی ہوں تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اور دوسرے میں پس ٹائم بھی نہیں بنکل بن رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو وغیرہ ایڈٹ کروں تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی یہ ویڈیو اور آپ سب لوگ دعا کریں آئیزل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور بس یہاں پہ آپ نے اس طرح سے چکن کو اچھے سے پکا لینا یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی اس میں میں نے ایک چمج نہ بھر کے نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد ایک چمج لال مچوں کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ایک سی ڈیٹ چمج میں نے ہوم میٹ پلاو مسالہ پاوڈر اپنا ہوم میٹ والا ڈالا ہے جو میں نے خود بنا کر رکھا ہوا ہے پلاو مسالہ پاوڈر کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ آرام سے وہاں سے نکال کے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بس پلاو مسالہ پاوڈر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ یہاں پہ اس ٹپ میں بریانی مسالہ بھی تھوڑا سا پیکٹ والا ڈال سکتے ہیں یا اس کی بجائے آپ اس میں گرم مسالہ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بات یہاں بھی میں نے لیے جی ٹیمیٹوز ایک کپ جو ہے نا ٹیمیٹوز میں نے اس طرح سے سلائسز میں لیے ہیں پلاو میں سلائسز والے ٹیمیٹوز بہت اچھے لگتے ہیں اور دو کیوبز جیسے وہے پاس ٹیمیٹوز پیسٹ کے تھے وہ میں نے ڈالے ہیں اب اس پوائنٹ پہ اچھے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر میں چکن بھی اچھے سے بھون جائے گا ساتھ ٹیمیٹوز بھی نرب ہو جائیں گے تو اتنی دیر کے لیے ہم پکائیں گے چکن جو ہے نا اس کو گلنے میں اتنا ٹائم نہیں ہی لگتا میرے پاس جو چکن تھا وہ فریزر کا ہے تو تھوڑا ٹائم میں اس لیے اس کو لگا رہی ہوں اگر آپ اس کو بلکل مطلب سارے مسالے بنا کے آپ اس میں چکن نیٹ کر کے اور پیشہ لگا دیں گے تو ابھی چکن اچھے سے گل جائے گا اس میں کوئی اشیو نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ٹیمیٹوز اچھے سے پک چکے تھے اور گوشت بھی اچھے سے جو ہے نا اس کی عدی عدیہ مطلب یہ ڈن ہو چکا ہے اور اس کی بنائی بھی اچھی سی ہو چکی تھی اس پوائنٹ پہ اور اس کے بعد چاول جو تھے نا میں نے لیے ہیں باسمتی رائس ہی لیے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو بھی اور اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ دے دیں اچھا اس پوائنٹ پہ میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی صرف ایک میں نے میڈیم سائز کا آلو اس میں ایڈ کیا ہے وہ بھی اس لیے کہ میری بچیوں کو آلو بہت پسند ہے تو اس لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ اس میں ایڈ کریں یا نہ کریں اور اس کے بعد جس ریسپی سے میں بنا رہی ہوں آپ کا آلو کے ساتھ بھی جو ہے نا پلاو بلکل ڈرائی نہیں ہوگا اب یہاں میں دیکھیں اچھا سی اس کی میں بنائی کر چکی تھی اس پوائنٹ پہ میں اس میں چاول کے حساب سے پانی ایڈ کر دوں گی پانی آپ نے ضرورت سے زیادہ نہیں ڈالنا مطلب ہم لوگ موسٹی اپنے گھروں میں ڈیٹ گنا چاول کے حساب سے پانی ڈالتے ہیں تو میں بھی ڈیٹ گنا ہی چاول ڈال رہی ہوں میرے پاس جو میں باول پانی کا ڈال رہی ہوں میں ایک باول لیا ہے چاول کا تو یہ ڈیٹ باول میں پانی کا ایڈ کروں گی اور جب پانی کو اچھا سی بوائل آ جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی چاول چاول جب میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ساتھ رکھ لیا ہے چاولوں کو ہمیشہ پانی سے نکال کے ڈالیں یہاں پہ میں نے سبز مرچے ڈالی ہیں یہ فریش والی سبز مرچے ہیں تھوڑا سا ان کا جب کلر ریڈ ہو گیا ہے تو دو میں نے ڈال لیا ہے تو یہ بڑی تیز سی تیکھی سی ہیں اس لئے میں نے چاول ڈال لیا ہے ہم زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے پانی سے نکال کے آپ نے چاول اس میں ایڈ کر دینے ہیں چاول آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سے کھلے ہوئے کیونکہ کافی دیر میں نے ان کو بھی گو کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے بس میں چاول سارے اس میں ایڈ کر دوں گی تو چاول یہاں پہ آلماس میں نے سارے ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک اچھا سا مکس دے دینا ہے چمچ کے ساتھ آپ نے ہلا دینا ہے اور اس پوائنٹ پہ نا آپ اس کو نمک بھی اس میں چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ اس میں نمک اور ایڈ کر دیں کیونکہ پہلے جو میں نے نمک ڈالا تھا وہ چکن کے حساب سے ہی ڈالا تھا اور آپ اس میں اس پوائنٹ پہ نمک ایڈ کر کے اس کو اچھا سے ایک مکس دے دیں بہت زیادہ چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پریشر گوکر میں پریشر دے دیں گے اس کا ڈھکن اچھا سے بند کر دیں گے جس طرح سے ہم پریشر لگانے کے لیے پریشر گوکر کو بند کرتے ہیں سیٹی سمید اور اس طرح سے کر کے میں پریشر گوکر کو بند کر دوں گے 15 منٹس کا دم ہم چاولوں کو لگاتے ہیں اور میں اس کو 15 منٹس کا ہی دم دوں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ مطلب جب اس کی سیٹی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ لیکن کتنے کھلے کھلے سے چاول بنے آپ کے چاول بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں آپ اس میں چپکے چپکے سے بھی نہیں ہوں گے اور بہت ہی کھلے کھلے سے بنیں گے اور یہاں پہ نا یہ جو بلوگ تھا یہ فرائیڈے کا تھا اور یہ جلدی جلدی میں میں نے نکال لئے تھے آپ چاولوں کو اس طرح سے جب بھی یہ دم انگاہ ہتم ہو تو اس کو کھمس کھم بھی دو منٹ کا رست دیں تو چاول بہت زیادہ کھلے کھلے بنتے تو یہاں پہ میرے ہزبن کو جلدی تھی تو اس لیے میں نے پھٹا پھٹ سے ان کو نکال لیا ہے آپ کی چاول بلکل بھی چپکیں گے نہیں بہت ہی مزیدار سے اور بہت مزیدار کی کھک ہوئے میں ہوں گے بس اب کوئی بھی دانہ جو ہے نا ویسا نہیں لگے گا کہ وہ انڈر کھک رہ گیا وہ ہے اور یہ چکن دیکھیں چکن بہت اچھے سے ٹنڈر ہو چکا وہ ہے بلکل ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ رہے تو بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کوئی بھی بہت ایزی سے ان سٹپ سے بنا سکتے ہیں بس یہاں پہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور سرب کیا ہے میں نے بہت ہی مزیدار سے سالیڈ اور چکنی کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ بلکل ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ضرور ضرور پسند آئے گا یہ میری گرنٹی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا Thank you so much for watching